آغاز آج کی بڑی خبر سے ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن جاری گیارہ گھنٹے بعد بھی بجلی مکمل بحال نہ ہو سکی اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، لاہور، کراچی، ہیدر آباد، سکھر، فیصل آباد، گجرانوالا، ملتان سمیت مختلف شہروں میں بجلی بدستور غائب ہے جبکہ بلوچستان کے زیادہ تر شہروں میں بھی بجلی بحال نہ کی جا سکی ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، متعدد علاقوں میں بجلی بند، معاملات زندگی شدید متاثر ہو کر رہ گئے نیشنل گریڈ میں خرابی سے صبح سات بچ کر چونتیس منٹ پر آئیس کو، لیس کو، میپ کو، سیپ کو، کے الیکٹرک میں بجلی کا تاتل ہوا ذرائع کے مطابق گڑو سے کوئٹا جانے والی بجلی کا ترانسمیشن لائنز ٹرپ کر گئیں جس سے اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹا سمیت کئی شہروں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر ازلا میں بجلی کا مکمل تاتل ہے بریک ڈاؤن، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہر وقت ہوتے رہتے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، سمجھ سے بالاتا رہے پریشانی بہت ہو رہی ہے، لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے لائٹ کی ویسے کاروبار خرابی ہو جاتا ہے، زاری سی بات ہے پور بہت پریشان کر رہا لائٹ والوں میں ذرائقہ کہنا ہے کہ گڑو، مظفرگرد، جامشورو، ہویلی شاہ بہادر اور بلو کی پاور پلانٹس مکمل بند ہیں ترجمان آئسکو کے مطابق آئسکو کے 117 گریڈ سٹیشنز کو بڈلی کی فراہمی موتل ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ سسٹم کو بچانے کے لیے انٹی ڈی سی سے فیوز کو بند کیا گیا ہے فیوز کی بندش سے آئسکو، لیسکو، پیسکو، کے الیکٹرک سمیت بیشتر علاقوں میں بڈلی بند ہوئی انٹی ڈی سی اور ڈسکوز نے بڈلی کی بحالی پر کام شروع کر دیا ہے صبح سے لائٹ نہیں ہے، ہم لوگوں کو بہت مشکلات ہیں بڈلی جب نہیں ہوتی ہے، ہم لوگوں کو جنریٹر لگانا پڑتا ہے، جنریٹر کب تک چلائیں گے؟ دوسری جانب افاقی وزیر دوانائی، خورم دستگیر نے والٹیج اور فریکوینسی کی ویرییشن کو بریک ڈاؤن کی وجہ قرار دیا کیسکو چیف کے مطابق بلوچستان بھر میں بڈلی موطل ہے کراچی میں پمپس کے بند ہونے سے پانی کی سپلائی بھی متاثر ہے ادھا ترجمان آئسکو کا کہنا ہے کہ ریجن گنٹرول سینٹر کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح وجہ نہیں بتائی گئی متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں زیغم نقوی ایکسپس نیوز اسلام آباد گدو پاور پلانٹ ملکی پاور ٹرانسویشن کلیر بلیک ہول بن گیا ذرائع پاور ڈیویشن کے مطابق گدو پاور پلانٹ ملکیر بریک ڈاؤن ہوا گدو پاور پلانٹ سے گزشتہ سال بھی ملکیر بریک ڈاؤن ہوا تھا گدو سے انٹی ڈی سی کی دو لائنز ملوجستان کو بجلی فراہم کرتی ہیں ایک لائن میں خرابی پیدا ہوئی اس خرابی سے انٹی ڈی سی کا پورا سسٹم بیٹھ گیا گدو پاور پلانٹ کا کوئی مستقل سی ای او بھی نہیں ہے مجھلی کا طویل بریک ڈاؤن عوام پریشان فیکٹریہ بند کاروبار متاثر کئی شہروں میں پانی کی فراہمی بھی متاثر ہونے لگی ہے آج صبح اٹھے ہیں کوئی تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ بجے ناشتہ کے لئے اٹھے ہیں تو لائٹ چلے گئی ہے تو یہ کنڈیشن ہوئی پڑی ہے کہ کام کی حالات آپ دیکھ لیں کام بالکل ہی نہیں ہے سر لائٹ صبح سے بند ہے پریشانی کے سامنا ہے کام آگے نہیں ہے یہ لائٹ کی وجہ سے مکمل بریک ڈاؤن ہوا ہو ہے یہ اکومت کی نہلی ہے نا یہ اپس میں ہیں صبح سے لائٹ نہیں آ رہی ہمارا کام بالکل لیٹ جا رہا ہے تو کیا کرے گریب ہے ہم لوگ بھی مزہور آدمی ہیں کام بالکل نہیں چل رہا ہے کام پہ دو تین چکل لگائے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پر نہ یو پی ایس ہے نہ امرجنسی لائٹ ہے اب دیاری لگانی لگاؤ نہیں تو آپ چلے جو ہمارا صلائی کا کام ہے ہم صلائی کا کام کر رہے ہیں مگر وہ بجلی کی وجہ سے ہماری دیاری بھی وہ نہیں چاہیے لگو عوامی رد عمل تو آپ نے سنا اس وقت مختلف شہروں میں بجلی مختلق ہی صورتحال کیا ہے جانیں گے اپنے نمائندگان سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لہور سے آمیر نویت چودری کراچی سے نائم خان زادہ پشاور سے احتشام خان ہوں گے اور کوئٹا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد چویب سب سے پہلے لہور کی صورتحال بتائے گا لیسکو حکام کا کیا موقف سامنے آیا آمیر نویت چودری کب تک بجلی بحالی ممکن ہو پائے گی لیسکو حکام کے یہ کہنا ہے لیسکو کے جو پانسو کیوی کے اینٹی ڈی سی کے گریڈ ہیں دو وہ باندھ ہیں اور ان کے ساتھ منسلک جو بارہ گریڈ ہیں ٹو ٹونٹی کیوی کے وہ باندھ ہیں تو دیسٹیبیشن سسٹم میں جو ہے مکمل طور پر باندھ ہیں لیسکو پاکستان کے سب سے بڑی پاور دیسٹیبیشن کمپنی جس کے جو ملکی جو پاور جنریشن کا ٹونٹی فائی پرسنٹ کنزیوم کرتی ہے اس وقت لیسکو میں کسی بھی ایک فیڈل پر بجلی نہیں ہے مطلب ایک سنگل بلب بھی لیسکو میں اس وقت نہیں جل رہا بجلی کا صورتحال یہ ہے کہ دن بھر میں تو لوگوں نے گزارہ کر لیا ٹائم گزر گیا لیکن اب جس طرح ایراد ہوئی ہے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا جہاں ایک طرح بجلی نہیں ہے تو گیس ویسے ہی نہیں آتی تو لوگوں کے گھروں میں کھانے پکانے مشکلات کا سامنے ہیں اور ساتھ ساتھ پانی کی شکایات بھی آنے لگیں کیونکہ واسہ کے جو ٹیوولز ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چلے اور شہر کے بیستری لاکھوں میں پانی کی قلت ہو گیا لیسکو اکام کے یہ کہنا ہے کہ ہمیں انٹی ڈی سی اکام کی طرف سے ابھی کسی قسم کی انسٹرکشن جو ہیں انرجائز کرنے کے حوالے سے نہیں ملی بلکہ انٹی ڈی سی اکام نے جو پانسو کیوی کے گریڈ سٹیشن ہے انہیں کے جو عملے کو کہا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رات بارہ بجے سے پہلے تک لیسکو میں کسی سنگل فیڈر کے بھی انرجائز ہونے کا جو ہے امکان نہیں ہے جہاں تک انٹی ڈی سی اکام کا کہنا ہے کہ دو سے تین مرتبہ اسلام آباد اور پیسکو کے علاقوں کو چلانے کوشش کی گئی اور تین بجے تک جیلم تک کے علاقے انرجائز ہوا لیکن وہ پھر سسٹم سے وہ جو ہے پاور پلانٹ نکل گئے اب اس وقت عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ملک میں 80% سے زائد علاقوں میں بجلی باندھا ہے تھرکول سے کراچی کو بجلی فرام کی جاری ہے اوچ پاور میں دی جاری ہے لیکن پنجاب کے کسی بھی علاقے میں اس وقت بجلی نہیں ہے بجلی کی بندی سے شہریوں کو شدید مشکل آتا ہے لہور گردنوا کی صورتحال آپ نے بتائی ہے آمیر نوی چودری نعیم خانزادہ کراچی میں کیا صورتحال ہے کیا یہاں بھی کہ الیکٹرک عوام کو شہریوں کو بجلی کی فرامی یقینی بنانے میں ناکام دکھائے دے رہی ہے مختلف شہر پاکستان کے اندر اس سے مختلفی صورتحال کراچی سے نہیں ہے یہاں پر بھی تقریباً 70 سے 75 فیصد وہ ایریاز ابھی بجلی کی فرامی سے موطل ہے کراچی کے دیگر شہروں سے مختلف ہے پاکستان کے اس لیے کراچی ایک پرائیوٹ اورگنیزیشن ایک الیکٹرک اور اس کے اپنے پاور پلانٹس ہیں اور وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ملین آف ڈالرز کی جہاں پر سرمایہ کاری کی لیکن عمومی طور کے اوپر یہ جب دیکھا جاتا ہے کہ نیشنل گریڈ سے جب جیسے ہی بجلی نکلتی ہے تو ان کا تمام پورا سسٹم کلیپس کر جاتا ہے ابھی اپنے طور سے انہوں نے پاور سٹیشن سے چرا کر شہر میں کچھ ایریاز کے نجزوی طور کے اوپر کچھ دیفینس کے کچھ علاقے ہیں کورنگی لانڈی قیوم آباد فیڈل بھی ایریاز اسکیم تیس کے جو ایریاز ہیں وہاں پر بجلی بحال وہ بھی صرف پیتیس سے چالیس بلٹ بجلی دیتے ہیں اور اس کے بعد بند کر کے دوسرا فیڈر آن کر دیتے ہیں تو یہاں پر کراچی میں جو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے جبکہ یہ بھی بتاتے کہ اب ایک چیز اور بھی مشروط کر دی گئی ہے کہ الیکٹرک سے جو ہماری ترجمان سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دھابیجی پمپنگ سیشن اور ہب ڈیم اور گھاروں پمپنگ سیشن اور پیپری پمپنگ سیشن جو ہیں وہاں پر ہم بجلی بحال نہیں کر سکتے جب تک نیشنل گرٹ سے جو ہے ہمیں بجلی بحال نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ وہ ہائی ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہاں پر اگر ہم کچھ دیر کے لیے بجلی فرام کریں گے تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہو جائے گا تو کراچی میں جو اس وقت جو ہے تقریباً 26 کروڑ گیلن جو ہے وہ پانی کے فرامی بھی متاثر ہوئی ہے جبکہ آج تمام کاروباری سرگرمیاں بری طریقے سے متاثر ہوئی ہیں اور اب کراچی میں آنے بشاور کا جہاں پر احتشام خان ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام آب بتائے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے دن بھر تو بجلی کی معاتلی رہی کیا اب بحال ہونا شروع ہوئی ہے دیکھیں پیسکو حکام ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں جو پیسکو کے 113 گرڈ سٹیشنز ہیں ان میں سے 35 جو گرڈ سٹیشنز ہیں ان پر جزوی طور پر بجلی بحال کر دی گئی ہے تاہم اگر ہم بات کریں پشاور کی تو پشاور میں آج جو صبح ساڑھے ساتھ کے بعد سے ہی اب تک کینٹ کا جو ایریہ ہے جو نوائی علاقے ہیں اور اندرونے شہر کے جو علاقے ہیں وہ پانچ بجے تک جو تھے مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے سرکاری دفاتر میں بھی آج سارا دن کام جو تھا وہ ٹھپ تھا اب البتہ بتایا جا رہے کہ اندرونے شہر کے علاقے گل بہار ہاجی کیمپ اور رنگ روڈ کے قریب جو علاقے ہیں خاص طور پر جو سٹی گرڈ سٹیشنز ہیں ان کے چند ایک علاقوں میں جزوی طور پر بجلی فرام کی گئی ہے اس سے پہلے جو کینٹ گرڈ سٹیشنز وہاں پہ جو ہاسپٹرز تھے اور جو دیگر حساس امارتیں تھیں ان کو بجلی کی فرامی دی گئی تھی تاہم اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو ہزارہ ڈوی جن مالکانڈ اور جو خیبر پختنخواہ کے جنوبی اضلاح ہے کچھ علاقوں میں اب تک بجلی آ چکی ہے پشاور سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تشام خام رخ کریں گے کوئیٹا کا جہاں پر موجود ہے محمد شویب جی شویب بتائے گا پشاور میں تو کچھ علاقوں میں بجلی آ چکی ہے کوئیٹا کی کیا صورتحان ہے جی بالکل ملک بر کی طرح بلوشتان کے اکثر علاقوں میں بھی ابھی تک بجلی کی جو سپلائی ہے وہ بحال نہیں ہو سکی ہے تین دو چپنین ٹرنسمیشن لائن ہے جن میں دادو خوزدار دیرہ مراجمانی اور اسے بھی ٹرنسمیشن لائن سے بجلی سپلائی تحال موطل ہے جس کے باعث بلوشتان کے باعث ازلا میں جو ہے وہ طویل بریک ڈاؤن کا سلسلہ تحال جاری ہے تاہم بلوشتان کے چند ازلا جنہیں ایران سے بجلی فرام کی جاری ہے وہ وہاں پر بجلی ہے اس کے علاوہ بلوشتان پورا جو ہے اس وقت تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے ہماری اب کوئیس کو کام سے کچھ دیر پہلے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کوئیٹا کے جو کچھ علاقے ہیں انہیں شیخ ماندہ ریڈسکیشن سے مرالاوال بجلی کی فرامی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کے باعث بلوشتان میں تجارتی سرگرمیاں بلکل محتلوں کر رہے گئے ہیں جبکہ دفاتر میں بھی دو تفاتی ہمور ہے وہ ٹرپ کر رہے گئے ہیں جس کے باعث شہریوں کو چھدید مشکلات محمد سوئیب احتسام خان نعیم خانزادہ آمیر نوید آپ سب نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ سب کا بہت شکریہ بجلی بند ہونے سے کئی شہروں میں موبائل فان سرویس متاثر نیٹورک طویل وقت تک بیک اپ پر نہیں چل سکتے موبائل فان کمپنیوز کے بیک اپ جواب دینے لگے ہیں سرویسز بند ہونا شروع ہو گئی نیٹورک طویل وقت تک بیک اپ پر نہیں چل سکتے کئی شہروں کے بیشتر پیٹرل پمپس پر ڈیزل ختم ہو گیا بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد جرنیٹرز کے لیے ڈیزل خرید رہی ہے کئی شہروں کے بیشتر پیٹرل پمپس پر ڈیزل ختم ہو گیا بجلی کی طویل بندش سے کئی شہروں میں ٹرافک سگنل بند کراچی لاہور پشاور کوئٹا اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں ٹرافک سگنل بند ہیں کئی شہروں میں گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں اور ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا کراچی میں بجلی موتل ہونے کے بعد شہر کو چھبیس کروڑ گیلن پانی فراہم نہیں کیا جا سکا دھابی جی پمپنگ سٹیشن اور ہب ڈیم سے پانی کی فراہمی تحال مکمل بند ہے وارٹر بوٹ حکام کے مطابق گھاروں این ای کے پپری سٹیشن بھی بند ہیں دھابی جی پمپنگ سٹیشن سے بھی یومیا چالیس کروڑ گیلن سے زائد پانی فراہم کیا جاتا ہے ملک میں بجلی کا اتنا بڑا بہران کس وجہ سے پیدا ہوا آگاہ کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کا ملک میں بجلی کے تاتل کا سخت نوٹس وزیراعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا وزیراعظم نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی وزیراعظم نے وفاقی وسیر تبانہی خورم دستخیر سے فوری ریپورٹ طلب کر لی وزیر تبانہی نے بجلی بحالی کے لیے رات دس بجے تک کی ڈیڈ لائن کے لیے برم دستخیر سے بتایا کہ بجلی نظام کی بحالی کی بھرپور کوششیں جاری ہیں رات تک ملک پھر میں بجلی کا نظام بحال ہو جائے گا ہمیں کچھ رکاوٹیں آئی ہیں پاکستان کا جو ہائیڈل سسٹم ہے اس کو دوبارہ چالو کرنے میں بجلی کا ترسیلی نظام محفوظ ہے میں نے آثورٹی دے دی ہے نیشنل ٹرانسپیشن ڈسپیچ کمپنی کو اور ساتھ ہی وزیراعظم نے اس حادثے کی جو انکوائری ہے اس کے لیے بھی ایک تین رکنی ٹیم بنا دی ہے جو آج کے جو وسیع بریکڈاؤن ہے اس میں اپنی تفتیش کرے گی اور ہمیں بتائے گی کہ کیا وجہ ہوئی آج رات تک پورے ملک میں بجلی کا نظام بحال ہو جائے گا ہمیں کچھ رکاوٹیں آئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں لیکن انچارہ ہم اپنے عظم سے اور کوشش سے اور مہارت سے ان رکاوٹوں پر قابو پائیں گے اور پاکستان کے عوام کو بجلی بحال کر کے دیں گے